موسیقی 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 نعرہِ رسال نعرہِ حاضر جانِ عوضیان جتے دنیا دے یار دی یاری مکہ جاندی ہے پھر قبر تو آگے میرے ولیاں دی یاری شروع ہو جاندی ہے اور جب انہوں سبحان اللہ خرمائے پھر نبیاں دی یاری شروع ہو جاندی ہے پھر شدیقہ شہیدہ دے ولیاں دی یاری شروع ہو جاندی کیوں اس واس دیتے چنگے یار نے چنگے یار نے آری بللہ لوگ فرمادنے چنگا یار ہو ہوں دے جڑا اوکھے بے لے کام آجا اج کسے بدورک کھولو بے پسیئے بابا جی میں یار بنانا کنوں بناو چنگا یار کون ہو دے بابا کی کہلے کہ میری زندگی تجربہ آئے کہن دے چنگا یار ہو ہوں دے جڑا اوکھے بے لے اچھا بولو اوکھے بے لے اللہ نے رضا فرمایا وہاں چنگے یار نے ایک آؤں پی ہی کام پروردگار نے فرمایا نبی بڑے چنگے یار نے شہید چنگے یار نے شہید چنگے یار نے پانی بڑے چنگے یار نے پتا لگیاں لہ دے خوراہوں نے دسے آل پلی بڑے لہ جی پالوں دے اوکھا بے لے آجے یاری بڑے لے اوکھے بے لے کامے آؤ جان دے پانی اوکھا بے لہ دنیا چھے آجائے اوکھا بے لہ کبچ چھے آجائے اوکھا بے لہ حشر چھے آجائے بڑی کامے آؤ جان دے او نو جبانوں کی میں کامے آؤ دے مولوی اشرا فلی تھا نبی دیوپندی اپنی کتاب چھے لے خدینے اوکھا بے لے خدینے اوکھا بے لہ حشر چھے آجائے اونا پچھے آجائے اونا ماتینوں اونا اپنے یارتے یارتے کی نہ کھمانے جڑا کا پریچ بھی اپنے ہی آردہ نہ ہی لئی جاندہ ہیں نو جبانو تیس نے سبان دیواری آئی مجھے ماں کھون تر دکھولو فی حق کے حاضر رجل آجڑا کملی والا سامنے کھڑائی تاکیس نبی بارے کی خیالیں ہیں او گین لگا میں گا اس باگ دا دھوپیاں جنتے فرشتے بھی آگے تو زخنے ملکہ بھی آگئے اردہ کی دیا لائے انہوں کتھے لائے جائے اللہ فرما جنتج لائے جاؤ اردہ کی دیا لائے انہوں کسے سبان دا جبان بڑنے آیا اللہ فرما جنتج لائے جاؤ یہ ساری عمر عبدالگادر دے کپڑے دھوندار آئے سبحان اللہ پتہ لگیا اوکے بے لکھا ہم آجا ہوں حولہ بولو تو انہوں کی درے نظر نہ لگی میں نے پتہ تجھے انہوں نے لنگر دیا سے تھوڑا جا سرا کرو کر کیا کرو بندو سبحان اللہ کہن جو گا ہو جانے ودین السلام تخیرہ نے ہاتھ چاہا کہ بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دفڑ کے چکے بولو سبحان اللہ میں نے نہیں پتہ کہ نات خان تو آنے ہاتھ ساری رات کیوں کھڑے کرا چھڑے دینے پر نات خان ایک بار یاکی نہ ہاتھ کھڑے کرو تو تجھے ساری رات تھلے نہیں کر دے کہ تیرے بید بھی نہ ہو جائے مولویوں گاری تو سی ہاتھ کھڑے نہیں کر دے پر یقین کرو میں قرآن دی دلیل رکھنا اللہ قرآن مجید جو فرما دے وَتُوْ قَلِّ مُنَا عَيْدِيْهِ اللہ قرآن مجید جو فرما دے کہ قیامت رو زبان نہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن گیا اللہ قیامت رو تیرے ہاتھ میں پچھے یا کہ یا اللہ انہوں معافی دے دے جدو جدو تیرے یار دن آیا اچھا ہو ہو کہ سبحان اللہ کہن دا ریان ہو رو چا بولو سبحان اللہ وَحَسُنَ اُلَاؤْ اِقْرَ فِيقَ وَلِي جَنگِ یَارْ مِ تے چنگا یار ہو ہوں گا جڑا اوکھے بھی لے میرا جی کر دا میں در ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کھولو کرا کے آوں جنہ جنہیں میرے نال چلا میاں صحاب دے دربات اچھا بولو سبحان اللہ ہار بے گھڑی رہا مدلالہ فرما دے نے آیا ہے ہار مشکل دے ایک ہنجی یاروں ہاتھ بلیاں دے آئے آئی پلی نگاہ ہے کرن کسے بے لے تے مشکل روے نہ کھائی اے پلی نگاہ ہے پلی نگاہ ہے کرن جس بے لے تے مشکل روے نہ کھائی غاؤں سے پاک دا تو بھی گان لگ میں گاؤں سے پاک دا تو بھی پھرشتیاں نے ارض کی دیا اللہ انہوں جنت تے دے دے نہیں آئے انہوں جواب کوئی نہیں آیا ہے اللہ نے فرمایا جواب انہیں ٹھیک دی تینے تو آٹی سمجھے جنہیں آئے ارض کی دیا اللہ تو سمجھا دے اللہ نے فرمایا فرشتے ہوگا دوسرہ پوچھیا مدلہ بک تیرا رب کون ہے انہیں آکھے غوث پاک دا تو بھی آئے دوسرہ دین پوچھیا ہوں کیوںگہthon سے پاک دا تو پھی آئے دوسرہ نبی پوچھیا ہوں نےکہ کوئیدلہ گاؤں سے پاک دا تو بھی آئے ہو تسنائے جاندہ ہے جیڑا شریح عمر قوش پاک دا کپڑے دھوندہ رہ آئے انہوں کی آ رب رہز veil دے پتہ کوئی نہیں ہو تے دسنائے جاندہ ہے فرشتے ہو جیڑا جوا سا پاک دا رہ پے ہوئی میرا رہ پے جیڑا یوں ناہ درد سو لے ملیان دینے سیبت سبحان اللہ حاضری نے بہت شم ولی کبھرے چوری کم موڑنے کیونکہ اکھا ویلا بودھائی اللہ نے فرمایا ایک چنگے یار نے اکھے ملے کم موڑنے ہر نبی اپنی امت واسطے رحمت بات پکی ہے ہر نبی اپنی امت واسطے رحمت تکملی والا رحمت اللہ علامین میرا نبی نبی امت واسطے بھی رحمت ہر نبی نو اپنی امت نال پیار پر قرآن مجید پڑھ کے ویکھو کہ حدیث پڑھ کے ویکھو کوئی نبی اپنے امت خبر اچھا نہیں ہوتا اور کملی والے نو غلامان الکرنہ کو پیارے بچان علی کبر اچھو یہا جانتا ہے کیونکہ جنگے یار تلاج پال میں ہوتے نا کبر اچھوی کملی والا بچان علی غلامان کبر اچھوی سونا یہا جانتا ہے کوئی نبی کبر اچھوی کبر اچھو نہیں ہوتا کوئی آمینہ دلال ہوتا ہے کوئی آمینہ دلال ہوتا ہے کبر اچھوی سونا یہا جانتا ہے کبر اچھوی سونا یہا جانتا ہے کبر بچ آکے آئے جدوں پوچھے آو نکیرہ کبر بچ آکے آئے جدوں پوچھے آو نکیرہ میں پھٹ بولنا مشتفادہ فقیرہ جنہیں جنہیں بولنا اچھو بولنا میں پھٹ بولنا مشتفادہ مشتفادہ فقیرہ میں پھٹ بولنا مشتفادہ فقیرہ اللہ نے رجا فرمایا وہ حسنہ علیہ اکھو رفیرہ بلی چنگے یار نے اوکھے بھی لے حولہ بولو بار وعد نہیں جانے چاہیے بلی چنگے یار نے اوکھے بھی لے سارے بولو اوکھے بھی لے کام آدنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دا مرید پہ وضو کراؤے تو غوث پاک دا مرید کہندہ ہے کہ اچانک غوث پاک وہ ذکران والا مرید کہندہ ہے کہ حضور غوث پاک دیا جتیاں میں ہواوے چندیاں تے بکھیاں پر آوڈیاں نظر نہ آیا تین دن گزر گئے جتیاں واپس نہ آیا ہیں مرید حیران ہے کہ غوث پاک دے جوڑے پاک گئے تین دن دے بعد غوث پاک نے اس مرید انہوں بولایا تے فرمایا چلا جاہاں تے بغداد باہر ایک کافلہ آیا او جو دن مرکلہ کے آیا او مرید کہتے میں بغداد باہر آیا نا تے کافلہ اتریا جا کے دس یہاں کہ انہوں حضرت عبدالقادر کی لانے یارویں والی پیر میں بھیجے آجے کافلہ سردار نے بڑی عزت کی تھی انہوں بے شمار تحفے تحائف نظرانے دے کے نا جنال غوث پاک دیا جتیاں بے جتیاں جتیاں لے کے ٹوڑے آیا تو تھوڑی دور جا کے خیال آیا کہ غوث پاک گلو تو نہیں پچھا جانا انہوں نے پچھا اے جتیاں کہ تھوڑے آجے قریب آکے کہنے لگا جی اے غوث پاک دیا جتیاں تھی انہوں نے کہا دے کافلہ سردار کہنے لگا کہ آج تو تین دن پہلے اسی ایک جنگل جو پے گزر دے ساں اچانک ڈکو انہیں ساڑے تے حملہ کی تھا سارا مال لٹ لیا سانوں مارے آرے ہیں دن مال لے کے ٹوڑ پے نا کافلہ سردار کہنے لگا کہا جاہو نا کمینو یارویں والی دا چیتایا یارویں والی دا خیال آیا کہنے میں جنگل بل بے گیا ہے بغداد بل مو کر لے آو مو بغداد بل کر کے سن فریاد پیرا آوات یا پیرا میں آنکھ سنا آوات کہ اینو تیرے جی آوات میں نو ہوڑنا کوئی میرے جویاں لکھیں تیرے نو کھولنا کاغذیں اے پتیاں والے در تو تھکنا ہوں تیرے نو میں بھی تیرے اے گناہ نہ ہوں دیکھا ہوں مل پا ہوں دسو تسی بخشیں دیکھ کے نو کہنے میں بغداد بل مو کر کے دے پیچھے کوئی جیوں دھائے کہیں لگائے نظر آنے پہ پیش کرنے آل نہ لے چودیاں گاؤس پاک دیاں پہ دینے آل آج لوگ کہندے ہیں بلیاں کھلکی لین جاندے ہوں بلی کر کچھ نہیں سکتے ظالمہ تو بلیاں دی گل کرنا ہے مدد کرنا دیا ہوں ساڑے بلیاں دیاں جتیاں مدد کر لیں دیاں ساڑے بلیاں دیاں تو جتیاں مدد کر لیں دیئے تو کہ چنگے یار نے اوکھے بلے کام آجا دے جنہوں سمجھ آئیے چاہے بولے سبحان اللہ تھکتے نہیں گئے سارے ہاتھ کھڑ کرو جڑ جڑے تھک گئے ماشاء اللہ ہون بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ چشبات یا جی بول کر جاندے آئے بندے رب دے اندر کر کے آئے تقدیر پتل دے تقدیر پتل دے جڑا جڑا مرشد والا اوچھا بولے بندے رب دے اندر کر کے تقدیر پتل دے لکھی ہوئی اوکلم والی تقدیر بدل دے لکھی ہوئی کلم والی تقدیر بدل دے تحریر بدل دے تسیب پتل دے تسیب پتل دے تسیب پتل دے تو یاد رکھیا گیا جی فرمایا گیا تقدیران کا دنی بدل دیا پس اکی چیزیں جڑی تقدیر بدل دے دی یہ تیو دعا ہے لکھی ہوئی کلم والی تحریر بدل دے دے نوجوانوں ذلہ سے انکور دے رہنے والی اوکر بوجوات تشریف لکھی آنے والوں اجباد لوگ ساڑے تے سوال کر دے تسیب اولیاء اللہ دے اس کیوں منا دے ہو والیان دیاں کبرہ تے کیوں جان دے ہو ساڑے تے الزام لگان دے کہ تسیب کبرہ نو پوجہ نوالے لوگوں ساڑے سنیاں دے پنجھ سال دے بچے نو بھی اٹھا کے پوچھ لو تھی وہ بھی کہوے گا میرا رب اللہ ہے میرا معبود اللہ ہے ساڑے سنیاں دے چھوڑے چھوڑے بچے آنوں بھی پتا ہے کہ سجدہ اللہ نو کرنے ہو اس کی کبرہ نو پوجہ نوالے لوگ نہیں دے اس کی کبرہ تے آنے کیوں یہ عرص مبارک منا دے ساڑی وجہ کی اسی اولیاء اللہ دے میں زارا تے کیلہ منواستے آنے ہیں بعض لوگ سوال کر دے نہیں کہ اللہ تو ہاتھا رب نے بابیان تا بہتا رہا تھے اللہ شاہ رکھ دے لیڑے وہ اپنی ساری مخلوقات دے سن دے کہ جدو اللہ ہے انہ نڈے بے تسی ولیاں دے بوئی کی لینے جاندے ہیں کیا اللہ تو ہاتھی نہیں سن دا تسی ادھے بندیوں ادھے مخلوقات دے اپنے اللہ کلو منگ لو تسی ولیاں کل کیوں جاندے ہیں آنکھے یا لگلتے ٹھیک ہے جدو تو شاہ رکھ دے لیڑے بے تسونا دا بھی یہاں پھر اسی ولیاں دے بوئی کیوں جاندے ہیں اللہ دے قرآن نے جواب دیتا میں پڑھا قرآن جب تو سی اچھا جا بولو سبحان اللہ بھئی میں نے پتہ کہ قوالی ہوئے کی بات دیتے ہیں انشاءاللہ ڈھولد مکھے بھی تسی سنو پھر میں نے پہلے پتہ ہوں تھا کہ اس طرح دا مولد میں بھی کوئی دو چاہ ڈھول نہ لیا ہوں تھا تاکہ تسی سبحان اللہ دے بولنے دینا انہیں جے نہ کرو روند نہ مارو تسو چاہ جا بولو سبحان اللہ میری دکان چاہ جڑا سعودہ ہے میں اوہی دیکھے جانا ہی کہ مرکل تے قرآن پہ حضورتہ فرمان ہے مرکل اولیاء اللہ دی عظمت حوالے دیئے کہ اللہ نے میں اوہی آپ احباب نو دیکھے جاوانگا اللہ کریم نے رجاء فرمائلن رحمت اللہ ہی قریب من المحسنین ونہن اقربی لئی ہمین حبل الورید وعزار سألک عبادی ہی عنی فائلنی قریب اجیب دعوات دائی ازاد آد ادعونی ازداجیب لکو میں اللہ نے فرمایا میں شاہ رگ دے نیڑے واہی میری رامت موسینین دے قریب ہے اللہ نے فرمایا اجیب دعوات دائی ازاد آد فرمایا جدو میرا پندہ پکار دے میں سوننا ماہی عرد کی دیا اللہ رہنا میں شاہ رگ دے نیڑے نیڑے سوندہ بھی یہ پھر اسی ولیاں دے پوے کے ہو جائے اللہ نے فرمایا دنو ولیاں کھل جانا پوے گا یا اللہ پہ جا کیے اللہ فرمایا سوندہ میں سارے آدھیان پر مندہ میں پیارے آدھیان سوندہ میں سارے آدھیان تے مندہ میں پیارے آدھیان صدق کر کر رہا ہے ٹرین تے بیٹھنا ہے تسیہ کو دور نہیں بیٹھ ساکتا تو پوچھے کہ یہ تو ٹرین گزر نہیں تو تسیہ کہو کہ ٹرین گزرے گی مگر تو بیٹھ نہیں ساکتا وجہ ٹرین تے بیٹھنے تھے او جا کی یا سمریال یا وزیر آباد ریلوے سٹیشن تو بیٹھ کے آو ٹرین گزرے بھی ضرور مگر تو بیٹھ نہیں ساکتا پتہ لگا ہوئے کس سیال کو ٹرین تے بیٹھ کے جانا ہوئے تے ٹرین کھولو گزر بھی جاوئے تے بندہ نہیں بیٹھ ساکتا جب تک ریلوے سٹیشن دے نہ ہوئے اللہ فرمادہ میری رحمت تے ٹرین ہر جگہ گزر دیئے جب پینا ہی تے دات علی حجویری دے سٹیشن دے آہا پھر تے نو امام علی الحاقہ دے سٹیشن دے آونا آبے گا پھر تے نو امام حضرت بابا ملک شاولی تے تاج دارے چورا شریف دے آو ڈیرے ہیں تے آونا آبے گا ایک خدا دی رحمت سٹیشن دے سیاج کی کچھو گیا سی صاحب دلیل کی تے میں پھر قرآن پڑھ دینا تاکہ کسی نے کوئی خوبا نہ رہ جائے شک نہ رہ جائے میں قرآن دی دلیل پرش کر دے وا اللہ نے فرمادتا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا اللہ والے اندھے دیرے تے اللہ والے اندھے مزارات نے اللہ کریم فرمادتا تے رحمتان دے فرشتے اندر نزول ہوندھا تے رحمتان دے سٹیشن اتھے فرشتے رحمتان لکے آندھن نوجوانوں قصی کی کچھ جلے نہیں اہمیں آکھ جاتے کبران دے اٹھے بیٹھ جائیے اہمیں آکھ جاتے کبران دے اٹھے بیٹھ جائیے سادق القرآن دی دلیلیں اجا لوگ کہتے ہیں کبران دے جانا شرک ہو جاندھا تو کہنا کبران دے جانا شرکے پچھیا کرو کبران دے بیچ جانا کیوں بولو صحیح موتی آلی سرکار مفنا سن سن کے لیے تجربہ کار ہو گئے دلی جی سبان اللہ کہے لیندی ہو مولوی کھنگورا مارے تے نال دے نو کونی مار کے کن دے مولوی کی آئی اسی یا کیے سبان اللہ بولو تے دل جی کر لے ودینو ستے خیران دیا نو چا بولو سبان اللہ خورو چا بولو سبان اللہ میں تو انو کون جو بلیاں دے مزاراتے لے کے جانا جنہیں 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 رنال چلا ہوں چا بولو سبان اللہ اج حضر جی ایپیسانو سوال کیتا جاندے کہ جدو کی مرگے میں کبران چھے چلے گئی تو انو کی فائدہ دے سکتے پھر مزاراتے کیوں جاندے مجھے سچی پچھو دے اجڑا کہن دے نا مرگے انہاں دے مرگے ساٹھے جندے انہاں دے مرگے ساٹھے جندے اسی زندے آنے دے کبرتے آنے آنے جلے تو کہنا ہے ولی مرگے ساٹھے والی تے جنہوں ٹھوک کر مار دینا مردہ زندہ ہو جانا ہے تو ولی آنے دے مردہ ہوں تھی گل کرنا ہے مجھے میں عیدتے بھی قرآن پڑھ دینا اچھا بولو اسی میرے زوک نہ زوکر علاو چلا گل پھیلا دیتی تھی یقین کرو بس دی اس لفظ محبت کا اتنا حفاظانہ ہے سمٹے تو دلِ عاشق پھیلے تو زمانہ ہے انہاں پھیلا دے ماں پہ ساری رات دودھر جائے گی ایک ہی بات ہے اجھے لوگ کہنے جلے بلیاں دیں مہدار آتے جاندے کہتے مکھی نہیں بنا سکتے آمینہ دا جملہ مکھی نہیں بنا سکتے مکھی بڑا گندہ جانور ہے تو سکتے غور کی تا کہ سارا وجود چھڑ کے مکھی اتھے آکے بیٹھتی جتے پھوڑا ہو پھنسی ہوئے یا زخم ہو مکھی میں جدو بکھو گے کسے گندگی تھی بیٹھا بکھو گے کیونکہ گندہ جانور ہے تو جنہ دے ذہنہ دے اندر کملی والے دے بگز ہوئے نا انہوں نے خیال بھی گندے مکھیاں دے آو دنے تو جنہ نے ارس پہ ملاد لنگر کھا دے آو جدو خیال ہوندہ محمد یعظمتان دے خیال ہوندہ انہوں نے خیال بھی پھر سو نہیں آو دنے یہ نہ محمد ملاد لنگر کھا دے آو